بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یک جان ہونے چاہیے ہر چیز اس کو یہاں پر ڈیش آٹ کرنے لگے ہیں سبحان اللہ گلنے سمجھائے اس طریقے سے سبس دھنیا لے لیں گے یہ دال کی جان ہے سابت مصر کی اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی سابت مصر کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں سابت مصر کی ریسپی اس سے پہلے میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کی میں نے سوچا کہ آج یہ تھوڑا سا دیسی ٹچ کے حساب سے آپ سے شیئر کر دوں نیو ریسپی جدید ریسپی نئے طریقے سے کس طریقے سے بنتے ہیں یہ میں نے سابت مصر لے لیے کچھ لوگ اس کو کالے مصر بھی کہتے ہیں میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیا اچھا ضروری نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ بھی گویں آپ فوراں سے پہلے ککر میں بھی بنا سکتے ہیں پھر ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا اگر آپ اس کو ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ جو لوگ پریشر ککر کا استعمال نہیں کرتے ایک ڈیڑھ گھنٹہ بھی گو کے رکھیں گے تو پھر آپ کو دیکھ چی میں بیس سے پچیس منٹر لگیں گے یہ گل جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے تین سے چار پانی اچھے طریقے سے ثابت مصر کو اس طریقے سے دھو لیا اب میں نے اس کے پانی جو ہے وہ اس طریقے سے ریموو کر دوں گا یہ اس طریقے سے یہ ایک پیالی میں نے لی میئرمیٹ آپ کو بتا دوں ایک پیالی بھی کوئی وزن میں دیکھیں تو دو سو پچاس گرام ایک پو بنتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پریشر ککر لے لیا جو کہ میں ایس کے ککوکویر والوں کا یوز کر رہا ہوں اس کا سٹائل بہت پسند آیا مجھے کیونکہ یہ والا جو سٹائل ہے نا یہ نیچے سے ڈیپ نہیں ہے یہ فیش پوٹ کی طرح اس طریقے سے سیدھا سٹیٹ ہے اور کوالٹی وائز بہت اچھا ہے یہ جو اس کی گریپ ہے نا یہاں سے یہ بڑے کمال کی ہے مجھے بہت اچھا لگا میں نے کہا ثابت مصر اے دے وچی تیار کر لیے گل سمجھا رہی ہے اگر آپ اس طرح کا پریشر ککر یا کوئی اور بہتر منگوانا چاہتے ہیں ان کی ویب سائٹ کا جو لنک ہے سامنے سکرین پہ بھی چل رہا ہے اور انچہ ڈسکریپشن میں بھی موجود ہے یہاں بھی ثابت مصر اس کے اندر شامل کر دیں گے اب جتنے آپ نے مصر ڈالنے ہیں تین گناہ پانی آپ نے ڈالنے ہیں یہ فارمول آپ میرا ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ایک پیالی لی میں نے چاہے والی یہ ون یہ ٹو اور یہ تری ٹین پیالی پانی کے ڈال دیں ٹھیک ہو گیا سات میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پہ ون ٹی سپون نمک اس طریقے سے ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر یہ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ سیٹک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا حلدی ون فورس ٹی سپون اب یہ میرے پاس دو قسم کے مصر آتے ہیں مارکیٹ میں ایک موٹے والا فارمی مصر یہ دیسی مصر ہے چھوٹے والا اچھا کچھ لوگ اس کے اندر پیاز اس طرح ڈال دیتے ہیں کچھ کاٹ کے ڈالتے ہیں کچھ چوب کر کے ڈالتے ہیں مختلف طریقوں سے یہ ریسپیاں تیار ہو رہی ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ دیسی مصر تیار کریں جو چھوٹے والے مارکیٹ سے ملتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے آدھا پیاز میں نے لے لیا یہاں پہ پانچ ادر سبز میرچیں لے لی میں نے اس طریقے سے یہ ایک ٹکڑا ایک انچ کا ادرکہ لے لیا پانچ سے چھے جوے لیسن کے لے لیا ٹھیک ہو گیا ان سب چیزوں کو میں چوب کر لوں گا اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں لیسن، ادرک، سبز میرچیں اور پیاز کو چوب کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس سے زیادہ پیاز نہیں ڈالنے پھر جو سالن ہے نا یہ مٹھے کی طرف چلا جاتا ہے مصر مٹھے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے مکس کر دیں گے اچھا سب سے پیاری بات آپ کو بتاؤں اس کو کرکی اس کے اوپر یہ لیڈ بھی ہے اس طریقے سے ڈھککن بھی ہے اگر آپ اس کو دیکھ چی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر لیں نہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو پریشر ککر کا کور لگائیں گے یہ اتار دیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا ککر جب بھی استعمال کریں یہاں پہ آئل لگا لیں ربڑ کو یہ اندر جو رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو میں نے آئل لگا لیا سیفٹی کے لیے ہوتا ہے اور ون ڈراپ یا ٹو ڈراپ آئل کے اس میں بھی ڈال دیں تاکہ جب نیا ککر آپ استعمال کریں کوئی مسئلہ مسائل نہ بنیں اس طریقے سے اوپر سے ہم کور لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے میڈیم فلیم رہے گا اوپر سے ویٹ دے دیں گے تین منٹ کے بعد اس کی وسل چلے گی اور سترہ منٹ بعد میں ٹوٹل بیس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں بیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کو کھولنے لگے ہیں سٹیم کو ہم نے ریموو کر دیا دیکھیں اس طریقے سے ہے اب ہم کیا کریں گے اگر آپ سمجھتے ہیں جس طرح کے پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ تین گناہ پانی ڈالیں گے تو اس طریقے سے بنیں گے چار گناہ ڈالیں گے چاولوں کے ساتھ بنا رہے ہیں تو تھوڑے سی اور لیکوڈ کی طرف چلے جائیں گے فلیم کو کھولنے لگے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا پانی خوش کی طرف لے کے جائیں گے تب تک ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ کے ایک پین لے لیں گے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم چمچ کو چینج کر لیں گے یہ سالنوالا چمچ لے آئیں گے اس جگہ سے اس کو ہم تھوڑا سا اس طریقے سے میش کریں گے تاکہ گھلے ہوئے مصر تیار ہونے چاہیے آپ اس میں مکس نظر آئیں یہاں نہ ہوئے کہ پانی وکھ رہا ہے تو مصر وکھ رہا ہے انتہار جز وکھ رہی ہے یہاں پہ آئل گرم ہو چکا ہے یہاں پہ میرے پاس پانچ سے چھے جوے لیسن کے تھے چوب کی ہوئے یہ شامل کریں گے ہلکا سا براؤن کریں گے یہ لیں جیس ٹائم پہ آکے ہاف ٹی سپون زیرا وائٹ والا یہ شامل کر دیں گے ساتھ ہی اس کے اندر خوشک دھنیا وان ٹی سپون بھر کے موٹا کھٹا ہوا شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے گرم سالہ ہاف ٹی سپون اس طریقے سے تڑکہ ہمارا بلکل ریڈی ہے ریڈی ٹو گو ہے اس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے اب ہم کیا کریں گے کنمچ کو اٹھائیں گے اس طریقے سے ایک سے دو منٹ مزید کو اٹھائیں گے دو منٹ ہم نے مصر کو پکا لیا یا کالے مصور کو جس طرح بھی آپ نام لیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے یک جان ہونے چاہیے ہر چیز اس کو یہاں پر ڈیش آٹ کرنے لگے ہیں سبحان اللہ ہاں گال نہیں سمجھ جائے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے پیار ہوں گے میرے بھائیو میں نے پہلے آپ کو بتایا اگر آپ لیکوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پانی کو بڑھانا ہے اس طرح کوئی سینس نہیں ہے اس طریقے سے اس کو یہاں پر نکال لیں گے یہاں پر ہم نے ایک پیارے سے بال میں ڈیش آٹ کر دی مصر کو اس طریقے سے ہم کیا کریں گے سبس دھنیاں لے لیں گے یہ دال کی جان ہے ثابت مصر کی اس طریقے سے تھوڑا سا دھنیاں ڈال دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے ثابت مصر کالے مصر تیار ہیں اگر آپ کو ہماری یہ یونیک سی خوشبودار ٹیسٹ فول اچھی تھی یہ یونیک سی ریسپی اچھی لگی ہو ثابت مصر کی یا کالے مصور بھی اس کو لوگ کہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں اور رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگ کی محبتوں کا آپ لوگ کی میرے بھائیوں دعاوں کا آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ